ایک صحابی حضرت سعاد ہے اسلام قبول کیا ماں کا بڑا احترام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کا بڑا خیال کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے اب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے احتجاج کیا میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے بیٹا دیکھ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا ترک کر کے مر جاؤں گی سب تجھے ماں کا قاتل کہیں گے حضرت سعاد نے کہا ماں اگر تو ایک نہیں ہزار جانے قربان کر دے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا قرآن کی آیت آگئی کہ ماں اگر شرک کی طرف بلاتی ہے ماں باپ تو نہ جاؤ لیکن اب بھی ان کا احترام کرو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اب بتاؤ صحابی کی ماں اگر شرک میں مبتلا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ ماں مشیری کا اس بنیاد پہ ماں کی بیعد بھی نہ کرنا ماں کو نہیں چھوڑنا ماں جو دعوتیں شرک دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو ماں جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اب بتاؤ اگر ماں شرک کرے باپ شرک کرے تب بھی اسلام حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک کے سامنے تو شراب اور بے نمازی پن کی حیثیت کیا ہے اللہ اکبر اللہ ہر جرم ماف کر دے گا لیکن شرک کو ماف نہیں کرے گا اگر ماں باپ مشرک ہے تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے یہاں تو لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں علم آ جائے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں ماں باپ کو بے مایا سمجھتے ہیں ماں باپ کو گھر کا کچھنا سمجھتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک شخص آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آقا بڑا گناہ کر لیا ہے اب میں اس پہ کیا کروں میرے سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے عرض کی نہیں یا رسول اللہ فرمایا تیری خالہ ہے عرض کی ہا یا رسول اللہ فرمایا جا تیری خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا